بابا رازم جیسا پلئیر آپ کی ہسٹری کا سب سے بہترین بلے باز ہے شاہین افریدی آپ کی ہسٹری کا سب سے عظیم ترین فاس بولر ہے یہ دونوں آپس میں بہت اچھے بیسٹ فرنڈ ہیں یہ ٹیم کا محول بہت اچھا رکھتے ہیں سرفراز احمد کو ٹیم سے نکالنے کے بعد بابا رازم نے ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے لیڈ کیا بابا رازم نے شداب خان کا ٹیلنٹ پہچان کر ان کو ہر دہا موقع دیئے بابا رازم نے حسن علی کو بہترین موقع دیتے رہے کیونکہ ان کے نظر میں حسن علی بہت بہترین فاس بولر ہے اگر ان کی فارم نہیں بھی ہے تب بھی ان کو ٹیم میں شامل کیا بابا رازم نے محمد نواز کا بھی ٹیلنٹ پہچانا اور ان کو لاش اوور دیا انڈیا کے خلاف اس طرح کی بہت ساری سٹوریاں آتی دیں گے ہیں ہسٹری میں پاکستانی فارمر پلیئرز کی طرف سے اور پاکستانی کرکیڈ فینس کی طرف سے لیکن حقیقت یہ ہے آج کے ٹیسٹ میچ کے بعد یہ بات نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ پرفورمر پرفورمر ہوتا ہے اور بڑے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے چاہے جتنا مردی بڑا نام ہو اگر وہ فارم میں نہیں ہے وہ ٹیم کا محول خراب کر رہا ہے تو اس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے اس کو ڈروپ کر کے ڈومیسٹک میں جا کر اپنی فارم بحال کرنی چاہیے اسلامیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ فارم ضروری ہے یا بڑا نام ہونا ضروری ہے ایک طرف ایک پچھلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بڑے بڑے نام تھے نسیم شاہ، شہین افریدی اور بابا رازم ان کو ٹیم سے نکالنے کا سوچا تک نہیں جا سکتا تھا یہ تو بہت 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 بڑے مہان پلیئرز ہیں ان کے بغیر ہماری کوئی بھی کرکٹ کی ٹیم نہیں بن سکتی تھی یہ ہر بندے کا یقین تھا لیکن اگر آپ دوسری در دیکھیں تو آپ اتنے میچز ہار رہے تھے اتنے میچز ہار رہے تھے کہ آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کیا یہ بڑے نام نہیں ہیں یا ہم جیت نہیں سکتے ہیں کیا ہمارے لیے جیت امپورٹنٹ نہیں ہے یا ہمارے لیے انڈویجویل پرفارمنسز امپورٹنٹ رکھتی ہیں ایسا کیوں ہوا کہ پچھلے دھائی تین سالوں سے ہماری ٹیم نیچے سے نیچے تک جاتی جا رہی ہے بتر سے بتر کھیل رہی ہے حالانکہ بہترین سے بہترین بیٹسمن اور بولرز ہماری ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور اتنے ورش ورش ریکارڈز انہوں نے بنائے ہیں یو ایسے سے یہ ہارے ہیں یہ زمبابوے سے ہارے ہیں یہ انڈیا سے ہر میچ ہارتے رہے ہیں یہ بنگلہ دیسے اپنے ہوم سیڈیز میں وائٹ ووش ہوئے ہیں یہ انگلنڈ سے پانچ سو چھپن رنز بنا کر بھی آٹھ سو تئیس رنز بنوا دیئے ہیں اور میچ بھی ہار گئے تھے ایک اننگ سے یہ وہ ٹیم ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو سیلیکشن کمیٹی چینج ہوتی ہے اور وہ لے کر آتی ہے ڈومیسٹک کے پرفومرز کو ٹیم کے اندر اور ٹیم کے بڑے نام جو بہت بڑے بڑے نام سے جو ٹیم کا حصہ تھے ان کو ٹیم سے نکالتی ہے کیونکہ ان کی فارم نہیں تھی وہ ٹیم پر بوجھ تھے ان کو نکالنا بہت مشکل تھا لیکن اس مایا ناز سیلیکشن کمیٹی نے جس کو لیڈ کر رہے ہیں آقیب جاوید انہوں نے نکالا بڑے بڑے ناموں کو ٹیم سے اور ڈومیسٹک ٹیم کے پرفومرز لے کر آئے ٹیم میں جنہوں نے اس پر پاکستان کو پہلا ٹیسٹ میں جتوا دیا ہے اور اس پر ٹیسٹ ایک ایک سے برابر ہو گئی ہے اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت بڑا ٹیلنٹ پول موجود ہے لیکن ان کو پرفومنسز کی بنا پر چانسز نہیں دیے جاتے ہیں یہاں پر بہت گڑ کو بیٹ کو کھیلا جا رہا تھا بڑے بڑے پلئے ٹیم میں شامل تھے حالانکہ پرفوم بھی نہیں کہا رہے تھے اور ان کو نکالا نہیں جا رہا تھا کیونکہ ان کی پاس ہسٹریز کے بنا پر ان کو ٹیم میں رکھا جا رہا تھا کہ یہ آج پرفوم کریں گے کل پرفوم کریں گے پرسل پرفوم کریں گے لیکن وہ ٹیم پر بوجھ بندے جا رہے تھے اور فائنلی کسی بندے نے آکر فیصلہ کیا ہے اور بڑے بڑے ناموں کو ٹیم سے نکال کر ڈومیسٹک کے پرفومرز کو عزت دیا ہے ان کو چانس دیا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکے اور ان کا ٹیلنٹ ان کا اگریشن گراؤنڈ میں دیکھ کر آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں وہ کچھ نہ کچھ پروف کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں یہاں سے ہمیں اس بات کی سیکھ ملتی ہے کہ بڑے بڑے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ پرفوم نہیں کر رہے ہیں اگر آپ بولر ہیں اور آپ کی بول ہل نہیں رہی ہے اگر آپ بی瞬ل ہیں اور آپ کا بلہ جواب نہیں دے رہا ہے تو آپ ٹیم پر بوجھ ہیں بڑے بڑے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے سب سے بڑے پاکستان ہے پاکستان کا پرچم جب یہاں لگا ہوتا ہے آپ کے سینے پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کھیر رہے ہیں نہ کہ اپنے لیے نہ کہ آپ گروپ بندی کے لیے گروپ بندی سے نکلیں اور پاکستان کے لیے کچھ بہترین کریں یہ پہلا سٹیپ ہے بہت نیچے گرنے کے بعد پہلا سٹیپ ہے جیت کا کہ اب ہم جیت بھی سکتے ہیں ہم ہار ہار کر ہمیں ہارنے کی عادت ہو چکی تھی لیکن اس ٹیس میچ کو جیتنے کے بعد اب ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ جیت کی طرف جا سکتے ہیں اور آپ کا دماغ اگر کھلے اگر شان بسوج یا گلپسی جیسے کوچ اور ہیڈ کوچ کپٹن اس بات کو سوچیں بڑے بڑے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ جیت سکتے ہیں پرفورمرز لے کر ہیں ٹیم میں آپ بلکل جیت سکتے ہیں آپ کو بہترین فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہیں نہ کہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہیں نہ کہ آپ لوگوں کے یاری دوستی کے حق میں بہتر ہیں خیر یارم ہیپی کے دیر ہے دروست ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پیزی لائک سبسکتے ہیں اور گیر آپ کو پیشتے ہیں اور میں آپ کو پیشتے ہیں در مجھے آپ کو پیشتے ہیں مجھے اللہ حافظ